نظریہ پاکستان وہ نظریہ تھا نظریہ اسلام تو اس لحاظ سے پاکستان کا نظریہ نظریہ اسلام ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے یعنی ایک نظریہ کے تحت وجود میں آنے والی مملکت ہے کہ جس قوم پاکستان بننے سے پہلے ان کا ایک نظریہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں پر ہم اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں یہ ان کا نظریہ تھا اور اس نظریہ کے تحت مملکت پاکستان وجود میں آیا اس لئے پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت کہا جاتا ہے اور پاکستان جس کی بنیاد ایک فلسفے پر رکھی گئی ہے جو نظریہ پاکستان ہے اس کی بنیاد جس فلسفے پر رکھی گئی ہے وہ فلسفہ ہے دین اسلام تو لہٰذا پاکستان کی تمام تر اساس یا بنیاد اسلام ہے اس لحاظ سے نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ہم معنی ہیں ہم نظریہ پاکستان کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسی تجربہ گاہ کا حصول جس میں رہتے ہوئے مسلمان اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق دار سکیں یعنی پاکستان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ ایک ایسی تجربہ گاہ مل جائے جہاں مسلمان اپنے مذہب اسلام کے اندر رہتے ہوئے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاشرتی معاملات کو تیہ کریں اپنے مذہب کی عبادات کو ادا کریں اور اپنے تمام معاملات اس کے اندر رہتے ہیں اپنی تمام معاملات اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں یہ جو نظریہ تھا وہ نظریہ پاکستان کہل آیا نظریہ پاکستان کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم بات کریں گے قیام پاکستان کے پس منظر کے بارے میں کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی بنا پر پاکستان بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی جیسا کہ آپ نے پہلے تاریخ میں پڑھا تھا کہ برے سغیر میں جب صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی تو اس وقت مسلمان اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے لیکن جب مسلمانوں کی حکومت کو زوال آیا اور ہندوستان پر انگلیورپین اقوام نے اور انگریزوں نے حملہ کیا اور انگریزوں کا ہندوستان پر راج قائم ہو گیا انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو اس وقت مسلمان جو تھے وہ ایک مجبور اور محکوم قوم بن کر رہ گئے اور مسلمانوں کو پر مختلف طرح کے مظالم اٹھائے جاتے ان کو نوکریوں میں ملازمتیں نہ دی جاتی جائیدادیں ان سے چھین لی گئیں ہر طرح کا ظلموں سے تم ان پر رواہ رکھا گیا ہر طرح کا امتیازی سلوگ ان کے ساتھ کیا گیا تو ان حالات کی وجہ سے اس وقت کے جو مسلم اکابرین تھے آس طور پر ان میں سب سے نمائیہ سر سید احمد خان انہوں نے جب مسلمانوں کی اس حالت زار کو دیکھا تو انہوں نے اس بات یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو ایک الگ بطن چاہیے اگر انگریز دوستان سے چلے بھی جاتے ہیں ان کی حکومت ختم بھی ہو جاتی ہے تو انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ہندووں کے غلام بن جائیں گے جو کہ ہمیشہ کی غلامی ہوگی تو مسلمانوں کے اس مسئلے کا صرف واحد حل یہی ہے کہ انگریز یہاں اندوستان سے جانے سے پہلے اندوستان کو دو ریاستوں میں تقسیم کر کے جائیں ایک ہندوستان انڈیا اور ایک مسلمانوں کا وطن پاکستان ان تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان تمام حالات میں مسلم اکابرین جن میں ترسید احمد خان قیدعظم حمد علی جناح علامہ اقبال اور کئی دوسرے مسلم اکابرین نے برے صغیر کے مسلمانوں کے تحافظ کے لیے ان کی آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور انہی کوششوں کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ نظریہ پاکستان کیا تھا اور وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بناء پر پاکستان وجود میں آیا شکریہ پاکستان وجود میں آئی ہوگی شکریہ پاکستان وجود میں آیا